اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمیں اور نہ ہوئے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے کہا اگر اس قرآن کو صحابہ جمع نہ کرتے تو قرآن آتا کہاں سے اگر صدیق اکبر کا معذلہ ایمان نہیں تو پھر قرآن کہاں سے آیا لَيْيَتَ فَرَّقَ دل ایک ہوگا پیار دو ہوں گے ایک بزریہ قرآن اصحاب کا ہوگا دوسرا بزریہ نبی آل کا ہوگا دونوں پیار سینے میں ہوں گے تو بیڑا پار ہو جائیں گا یعنی جو با ان تمسک تم ہے اس میں یہ تمسک ہے یعنی اگر عالم ہیں تو پھر ان سے شریعت پوچھو عالم نہیں تو عدب پھر بھی کرو بشرتے کو وہ دین پر حملہ نہ کریں یہ قیامت تک اور دوسری عدیث میں تو فرق بتائی رستہ پوچھنا ہے قرآن سے اور حقوق ادا کرنے اہلِ بیعت کے کیا لفظ بولے مسلم میں یہ ہے دوسری جل دو سو اناسی صفحہ فرمایا اَنَا تَارِكُن فِيكُمْ سَقَلَيْنِ اَوْوَلْهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْوْدَا وَالْنُورِ فَخْزُوبِ كِتَابِ اللَّهِ پکڑ لو کتاب اللہ کو وَسْتَمْسِكُوْ بِهِ ایک ضمیر ہے اس سے تمثق کرو کتاب اللہ سے یعنی اس سے رہنم آیا سے کرو اور پھر دوسری چیز فرمایا اَحْلُ بَيْتِ اَوْزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَحْلِ بَيْتِ فرآن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن سے تم نے مسائل پوچھنے ہیں اور آل کے بارے میں میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں اَوْزَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي اَحْلِ بَيْتِ میری اہلِ بیت کی حقوق ادا کرنے میں رب سے ڈرتے رہنا ان سے ظلم نہ ان پہ کرنا ان کا لحاظ رکھنا ان کا خیال کرنا ان کا عدب کرنا اب وہ جو بتا رہے تھے کہ اگر صحابہ ان کے پیچھے پیچھے نہ چلتے تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی تھی تو یہاں تو سرکار نے بلکل مطلبی واضح کر دیا دوسری حدیث کے اندر صحابہ کو تو خود خود آتا ہے قرآن وہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں مشابرہ نے کیا پوچھا ہے حق ہے کہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لَوْ لَا عَلِي جُنْ لَحَلَا كَعُمَرِ مگر امت کے محدث تو عمر ہی ہیں اور روزانہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہدایت کا آرڈر دینے کے لیے محتاج نہیں تھے کہ پہلے آر سے دستخط کروائیں تو پھر بتائیں جو یہ مطلب بتا رہے ہیں اور یہاں امام نووی نے لکھا وہ جو میں نے بات کی تھی کہ آل میں یہ بھول گئے ہو کہ ازواج بھی ہیں آلِ مُسْمْ صفی اللہ علیہ السلام میں ازواجِ متحرات بھی ہیں کتنی حدیثیں ہیں جب سرکارِ دوالیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنے دن سے تو چولا نہیں جلا تو وہ گھر تو امی عائشہ صدیقہ کا تھا جسے سرکار آلِ محمد کا گھر کہہ رہے تھے یہ آلِ بیعت کہہ رہے تھے یہاں امام نووی کہتے ہیں والمعروف آخری حصے سے کہتے ہیں اَنَّهُنَّا 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 لَسْتُنَّا وَلَا اَنَّهُنَّا جمع مونس ہے اَنَّهُنَّا مِنْ اَهْلِ بَیْتِهِ اَلَّذِينَ يُسَاقِنُونَهُ وَيَعُلُهُمْ وَآمَرَ بِحْتِرَامِهِمْ وَإِقْرَامِهِمْ وَسَمَّاہُمْ سَاکَالَا سَاکَالَین میں وَسَمَّاہُمْ سَاکَالَا وَوَعَذَا فِي حِفْلِ حُقُوكِهِمْ فَانِسَاؤُهُ تَاخِلَاتٌ فِي حَاذَا قُلِّ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی حقوق بیان کیے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا ان کا عدب کرنا ان کا اعترام کرنا امام نوی کہتے ہیں جتنے بھی مانے کرو ان سب میں ازواجِ متحرات شامل ہیں ہاں کچھ حقوق یقیناً جدہ جدہ بھی ہیں لیکن یہ ساکالین والے میں امام نوی کہتے ہیں ان کو بھی سرکار ساکال فرما رہے تھے کہ میں بڑی قیمتی اور بھاری چیز عظیم چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں